موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے کنگ فش کی ایک بہت مزیدار سی رسپی لے کر آئی ہوں جس کو بغیر چٹنی کے کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے ہرے مسالے کے ساتھ فرائی کر رہے ہیں یہ ہرے مسالے کی فش ہے آئیے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کلو جو ہے وہ کنگ فش لے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر کے ڈرائے کر لیا ہے اب اس کو میرینیٹ کریں گے پہلے میرینیٹ کرنے کے لیے فرس سٹپ میں ہم اس کے لیے ایک چٹنی بنائیں گے اس کے لیے میں نے چار سے پانچ ہری مرچیں لے لی ہیں اور ایک مٹھی بھر کے پودینہ لیا ہے پودینے کی صرف پتیاں یوز کریں گے تو جب ان کی پتیاں ہوں گی تو یہ ایک مٹھی کے قریب ہو جائے گی اور یہ تقریباً ایک مٹھی کے قریب ہی ہرہ دھنیا لیا ہے اور اس کی جو ہے وہ سٹیمز بھی شامل کریں گے اور تین جوے جو ہیں میں نے گارلک کے لے لیے ہیں لسن کے اور ایک انچ کے قریب ادرک کا ٹکڑا ان سب کو اچھی طرح سے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب یہ چٹنی جو بنائی ہے اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں اس کے بعد اس کے اندر یہ درمیانے سائز کا ایک لیمن ہے یہ پورا اس کے اندر سکویز کر لیں گے ایک ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں اور ایک ہی ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اور کوارٹر ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں اجینو موڈو ایٹ کیا ہے تاکہ بچے بھی اس کو اچھی طرح شوق سے کھا سکیں اب ایک انڈا توڑ کے جو میں اس کو بیٹ کر کے الگ سائیڈ میں رکھ رہا ہوں یہ چٹنی کے اندر تمام سوکھے مسالے مکس کر کے اب اس کو فش کے فلے پر میں لگا کر اچھی طرح سے اس پہ کوٹ کر کے اور اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میرینیٹ کرنے رکھوں گی آپ چاہیں تو اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں میرا کچن ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں کچن کے کاؤنٹر پر ہی اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھئے ایک میرینیشن جو ہے اس کا فرسٹ سٹپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون کارن فلور شامل کر کے اس پہ اچھی طرح سے اس کو کارن فلور میں رول کروں گی تاکہ یہ جو ہم نے اس کے اوپر چھٹنی لگائی ہے یہ سیل ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر انڈا لگائیں گے اس کو انڈے میں اچھی طرح سے رول کر کے اور پھر اس کو میں رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دوں گے یہ سیکنڈ میرینیشن ہے اس کی اس طرح کرنے سے یہ بہت جوسی اور ٹینڈر بنے گی اور بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سی بنے گی اب دوسرے دن میں نے کورٹر کپ کے قریب آئل گرم کیا تھا آپ چاہیں تو اس کو زیادہ آئل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کورٹر کپ کے اندر آئل اچھی طرح گرم ہو جائے لیکن میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ تیز نہیں اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے فرائے کر لیا اور یہ دیکھئے اندر تک سے گلی ہوئی اور یہ اس کے فلیکس بہت مزیدار یہ مشلی بنی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ